اگر ہم خود کو نکلی دھارمی کہیں تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں جب ہمیں صرف نکلی چیزوں سے پیار رہتا ہو جیویت اور سجیو کے پرتی ہم سوارتھی اور وحیشی بن جاتے ہوں ہم خود کو اصلی دھارمی کیسے کہہ سکتے ہیں جب آستہ کی بات آتی ہے دھارمی کی نکلی گائیں پیسہ بھی کھاتی ہے اور اصلی گائیں کچھرہ کھانے کو مجبور ہیں ہمارے کیوہاروں پر ہم گائے کو کھیر کھلاتے ہیں مندر میں پتھر کی گائے کی پوجہ کرتے ہیں لیکن کچھ سمیہ کے لیے ہی وہ ہمارے لیے پوجھنی ہے وہی گائے اگر ہمارے کھیت میں ہماری تھوڑی فسل کھا جائے ہماری ساری ماتر بھگتی چھو منتر ہو جاتی ہے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ اسی گائے ماتا کی پیچھے لٹھ لے کر دوڑ پڑتے ہیں تب ہمارے لیے وہ ماتا ایک پشو بن جاتے ہیں گائے پانلے والے کے لیے وہ تب ہی تک ماتا ہے جب تک وہ دودھ دے رہی ہے جس دن وہ دودھ دینا بند کر دیتی ہے تب وہ سڑک کا آبارہ پشو بن جاتی ہے گائے جیسا ہمارے لیے پشو کوئی بھی نہیں جو دودھ دینے کے ساتھ ساتھ ووٹ بھی دلواتی ہے اکثر گائے کو لے کر میڈیا میں بوال ہوتا رہتا ہے کہیں نہ کہیں سے موبلنچک کی خبریں ملتی رہتی ہیں لیکن اس وقت کوئی گورکشک میجر نہیں آتا جب گائے بھوک سے تڑکتی ہوئی کچھرے کے ڈھیر پر مر رہی رہتی ہے اس بارے میں کوئی نہیں سوچتا جس گائے کے لیے موبلنچنگ ہوئی ہے اس گائے کو بیچنے والا بھی کوئی گائے کا سپوٹ ہی ہوگا موبلنچنگ کرنے والے اگر گائے میں سچی آستہ رکھتے تو اب تک سڑک پر اتر کر گائے پر راشتے قانون کی مانگ کر چکے ہوتے اور گائے کا کوپی رائٹ رکھنے والی سرکاریں گائے پر راشتے قانون بنا چکی ہوتی کیا یہ سمبان ایک دکھاوہ نہیں ہے کیا یہ آستہ دکھاوہ نہیں ہے اپنے دھارمک اتصووں میں ہمیں نکلی چیزوں سے زیادہ پیار رہتا ہے ہمیں ہر نکلی چیز سے پیار ہے نکلی گائے نکلی چوہ نکلی سانپ ہمارے لیے پوجھنی ہے اگر ہم کسی بھی چیز کو سمبل مان کر پوچھتے ہیں تو اس کے جیویت روپ سے اتنی ہی نفرت کیوں کرتے ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں ناری دیوی کا روپ ہے اسے مورتی کے روپ میں ہم پوچھتے ہیں اور اس کے جیویت روپ میں ہمیں وہ دیوی نظر نہیں آتے جہاں ناری کو دیوی کے روپ میں پوچھا جاتا ہے وہیں ناری کی سرکشہ میں بہت سے قانون بنانے پڑتے ہیں پھر بھی وہ سرکشت نہیں ہے ہماری سنسکریتی دیکھئے ہم ندیوں کو بھی ماتا کہتے ہیں ہم اپنی سنسکریتی کو دنیا میں سب سے سرشت مانتے ہیں ماننے میں جاتا بھی کیا ہے لیکن یہاں بھی ہماری ماتر بھگتی نکلی سابیت ہوتی ہے آج گنگا کی بات کرنے تو آپ سب ہی جانتے ہیں آج گنگا کتنی دوشیت ہو چکی ہے ایسے میں ہم اپنے آپ کو کیسے دھارمی کہیں اصلی دھرم کیا ہے کیسا ہے کہیں نظر نہیں آتا اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا دھرم تو ہجاروں سالوں سے ہے ہجاروں سالوں میں بھی ہم ایسے ہیں آگے بھی بدل آپ کی کوئی امید نہیں ہو سکتا ہے کسی دھارمک ویکتی کو میری بات بری لگے میری بات کا برا لگنا بھی جائز ہے جب تک ہم نکلی دھارمک ہیں ہمیں سچائی بری لگتی رہے گی جب دھرم اور پاکھن ایک ہو گئے ہوں دونوں ایک دوسرے میں سما چکے ہوں دونوں کا ستیتو ایک دوسرے کی وجہ سے ہمیں پاکھن پر سوال دھرم کے خلاف لگتا رہے گا